اسلام علیکم سباس بیس کلاسز کے سالن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ ایک بہت بہت زبردست دعوت والا سالن بنائیں گے جو بڑی کونٹیٹی میں ہوگا اور یہ جو ریسی پی ہے بہت زیادہ یوسفل ہے ٹیسٹی ہے آسان بھی ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے آپ کو یہ بہت کام آنے والی ریسی پی ہے تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم ایک بڑے سے پتیلے میں پانچ سو ایمل یعنی آدھا کلو تیل گرم کریں گے اور تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دس کٹیفی پیاز اور آپ اسے فرائے کرنا شروع کیجئے اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں یہ سوکھے مسالے جیسے کہ اس میں دو ٹیبل سپون کا لیوچ ڈالیں گے ثابت تین سے چار تیز پتے ایڈ کیجئے اور ون ان ہاف ٹیبل سپون ناکے سر ایڈ کیجئے اور دیکھئے ون ٹیبل سپون آپ اس میں سٹار اینی سینے کرن پھول لیں گے اور آر ٹینچ کی دارچینی لیں گے ایک ٹیبل سپون لانگ لیجئے اور ون ان ہاف ٹیبل سپون آری لائچی ان سارے سوکھے مسالوں کو آپ پیاز کے ساتھ فرائے کر لیجئے پیاز کو بہت زیادہ پراؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکی سی جب پیاز پراؤن ہو جائے گی تب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہلتی پاوڈر باری چیزیں آپ تیل میں ڈالیے اور میڈیم فلیم پر آپ اسے فرائے کیجئے مرچی جل جائے گی اسی لئے آپ نے فلیم کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پانچ کلو گوشت ڈال دیں گے یہاں میں نے پانچ کلو بکرے کا گوشت اس میں ایڈ کیا اس کے بعد اس میں ایڈ کیجئے تین ٹیبل سپون نمک اور آٹھ سے دس کٹے فیٹ ٹماٹر اب فلیم کو ہائی کیجئے یعنی تیز آنچ پر ہم اسے بھون لیں گے ٹھیک ہے تیز آنچ پر ٹماٹر اور مسالوں کے ساتھ اس گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیجیے ٹھیک ہے دیکھئے ٹماٹر بھی گل گئے ہیں ٹماٹر گلنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تین لیٹر پانی ٹھیک ہے آپ کو جتنی پتلی گریوی لگتی ہے اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈالیے اور ڈھککن ڈھاک کر میڈیوم فلم پر اسے چھوڑ دیجئے ڈھککن ہٹاکہ ہم اس میں دیڑ سو گرام چیرون جی کا پاورڈر ایڈ کریں گے دیڑ سو گرام ہم نے چیرون جی پی سی اور اس کا پاورڈر ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد پھر سے ڈھککن ڈھاک کیے اور دھیمی آج پر اسے پکنے دیجئے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد اس میں ایڈ کیجئے آپ دو سو گرام بٹر ٹھیک ہے دو سو گرام ہم نے اس میں بٹر ایڈ کیا بٹر ڈال کر بھی آپ اسے ڈھککن ڈھاک دیں اور پھر سے دھیمی آج پر پکنے دیں اور گوشت گلنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سو سے دھائیسو ایمل فریش کریم ٹھیک ہے فریش کریم ڈال لیے اور پھر سے آپ ڈھککن ڈھاک کر اسے پکنے دیجئے دیکھئے گوشت جب تک اچھی طرح سے پکنے جاتا تب تک ہم نے اسے پکانا ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون گرم مسالہ اور پھر ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور پندرہ سے بیس ہری میچیں ہری میچیں آپ اس میں ڈال لیے اور پھر اسے آپ پکا لیجئے دیکھئے سالن کتنا اچھی طرح سے پک رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ نیبو کا رس اور پھر ایک کپ ہرادنیا ہرادنیا ڈالیے اور پھر سے آپ کچھ دیر اسے پکائیے اور اچھی طرح سے اسے بھون لیجئے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھا آپ نے اب ہم اسے ڈھاک کر دھیمی آنچ پر پکنے دیں گے تاکہ اوپر تری آ جائے تو دیکھئے یہ بہت ہی بہترین اور مزیدار سا بکرے کے گوشت کا سالن بن کر تیار ہے یہ گریوی اتنی ٹیسٹی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور کھانے والے آپ کی تعریفیں کرتے رہ جائیں گے گوشت دیکھئے بلکل پر فک گلا ہے مجھے اس طرح سے لکڑی کے چولے پر بنانے کے لیے کم سے کم ایک سے دیڑ گھنٹا لگا ہے اسے آپ آرام سے اسے بنائیں بہت ہی شاندار سی گریوی بن جاتی ہے دیکھئے آپ اسے روٹی نان پراتھا رائس کسی کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یہ دعوتوں کے لیے اور آپ کے ڈیلی منیو کے لیے ایک بہت ہی زبردستی چیز ہے اگر آپ گھر پر بنا رہے ہیں تو کریم کو سکپ کر سکتے ہیں بہت زیادہ شاندار ریسی پی ہے آپ اسے ضرور ضرور ٹرائی کیجئے اور اس ریسی پی کے بارے میں اپنی رائس ضرور لکھی ہے ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ریسی پی کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تینکیو